ایک خاتون نہایت ہی پاک دامن اور نیک تھی وہ چاہتی تھی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو وہ درود شریف بھی بہت کسرت سے پڑتی تھی لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی اس کے خاوند بڑے اللہ والے تھے ایک دن انہوں نے اپنے خاوند سے اپنی یہی تمنا ظاہر کی کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو لیکن کبھی یہ شرف نصیب نہیں ہوا اس کے لیے آپ مجھے کوئی عمل بتا دیں جس کے کرنے سے میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کر لوں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک عمل تو بتاؤں گا لیکن آپ کو میری بات ماننا پڑے گی وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے جو بھی کہیں گے میں وہ بات مانوں گی بیوی کی بات سن کر وہ کہنے لگے اچھا تم بن سمر کر دلہن بن کر تیار ہو جاؤ میں آتا ہوں شاہر نے جب یہ کہا تو اس کے جواب میں بیوی نے کہا بہت اچھا میں ایسا ہی کرتی ہوں چنانچہ اس نے غسل کیا اروسی جوڑا پہنا زیور پہنے اور دلہن کی طرح بند سمر کر بیٹھ گئی جب دلہن کی طرح بند سمر کر بیٹھی تو وہ صاحب ان کے بھائی کے گھر چلے گئے اور جا کر اس سے کہا کہ دیکھو میری کتنی عمر ہو چکی ہے اور اپنی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کر بیٹھی ہوئی ہے جب بھائی گھر آیا اور اس نے اپنی بہن کو دلہن کے لباس میں دیکھا تو اس نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کیا یہ عمر دلہن بننے کی ہے تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں تمہاری کمر سیدھی نہیں ہوتی اور بیس سال کی لڑکی بن کر بیٹھی ہوئی ہو اب جب بھائی نے ڈانٹ پلائی تو اس کا دل ٹوٹا اور اس نے رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ روتے روتے سو گئی اللہ کی شان دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے اسے اسی نیند میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروا دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد بڑی خوش ہوئی لیکن خاند سے پوچھنے لگی کہ آپ نے وہ عمل بتایا ہی نہیں جو آپ نے کہا تھا اور مجھے زیارت تو ویسے ہی ہو گئی ہے وہ کہنے لگا اللہ کی بندی یہی عمل تھا کیونکہ میں نے تیری زندگی پر غار کیا مجھے تیرے اندر ہر نیکی نظر آئی تیری زندگی شریعت و سنت کے مطابق نظر آئی البتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں چونکہ آپ سے پیار محبت کی زندگی گزارتا ہوں اس لیے آپ کا دل کبھی نہیں ٹوٹا آپ نے کوئی چیز اللہ سے رو کر نہیں مانگی اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی اور آپ کی تمنا کو پورا کر دیا جائے گا اس لیے تو میں نے ایک طرف آپ کو دلہن کی طرح بن سمر کر بیٹھنے کو کہا اور دوسری طرف آپ کے بھائی کو بلا کر لیا اس نے آ کر آپ کو ڈانٹ پلائی جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹا اور اللہ رب العزت کی ایسی رحمت اتری کہ اس نے آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروا دی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دوستو اس واقعے سے پتا چلا کہ ٹوٹے دل اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں جب ہم ٹوٹ کر بکھر کر اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے دلا سے دیتا ہے کہ ہم سمٹ سے جاتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنا قرب اور اپنی محبوبیت اتا فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف اتا فرما آمین یا رب العالمین